بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصلی لربکا و انحر ان شان اکا ہوا الابتر حضرات محتشم سامین و ناظرین حضرات آج کی اس نشست کے اندر ہم قربانی کے متعلق کچھ ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین اور دنیا کی ہم سب کو بلائیاں نصیب فرمائے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے کون قربانی کا مستحق ہے تو اس زمن میں بڑی سادہ سی میں تعریف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہر وہ شخص کے جو سمیدار بالغ مسلمان اور ضروریات زندگی کے علاوہ اور قرض کے علاوہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر نقدی یا کسی اور چیز کا مالک ہو تو ایسا شخص جس بندے کے لیے اتنی مالیت ہو یا اتنی مالیت کے برابر نقد موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے ضروری ہے اگر وہ شخص قربانی نہیں کرے گا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ شخص مجرم ہوگا گناہگار ہوگا جون دوہزار تئیس کے چاندی کے ریٹ کے مطابق یہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار کی مالیت بنتی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہوں یا ایک لاکھ تیس ہزار کے برابر کوئی سامان ہو جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہو قرض کے علاوہ ہو تو ایسے مسلمان بالک اور سمجدار شخص پر قربانی واجب ہے ضروری ہے اگر قربانی وہ شخص ادا نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ شخص مجرم ہوگا اور کل بروز قیامت اس قربانی کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس شخص سے سوال ہوگا یہاں ایک دوسری بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ زکاة جب ہم اب ادا کرتے ہیں تو زکاة کا بھی نساب یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونا اتنی مالیت یا اتنے نقدی اس کے پاس موجود ہو جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہو قرض کے علاوہ ہو تو ایسے شخص پر زکاة واجب ہوتی ہے لیکن زکاة اور قربانی کے مسائل کے اندر بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ زکاة کے لیے ایک سال مال پر گزرنا ضروری ہوتا ہے اگر سال نہیں گزرتا تو اس شخص پر زکاة واجب نہیں ہوتی جبکہ قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ بارہ ان تین دنوں کے اندر کسی لمحے میں بھی یہ شخص اتنی مالیت کا اتنے مال کا مالک ہوتا ہے تو اس بندے پر قربانی لازم واجب اور ضروری ہو جاتی ہے اسی طرح کچھ بنیادی مسائل یہ بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بری رسم اور رواج چل پڑا ہے کہ گھر میں سے ایک شخص قربانی ادا کرتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ سب کے قربانی ادا ہوگی حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے گھر کے افراد میں سے ہر ہر شخص جو اتنی مالیت اور مال کا مالک ہوتا ہے اس پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے مثال کے طور پر خامند کے پاس اگر اتنی مالیت الگ ہے بیوی کے پاس الگ ہے ان دونوں کے بچوں کے پاس بیٹیاں بیٹے ان کے پاس الگ ہے ان کے والدین کے پاس الگ ہے تو ہر ہر شخص پر الگ الگ قربانی کرنا یہ واجب ہوگی ضروری ہوگی اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ شخص مجرم ٹھہرے گا اس لیے بیوی الگ اپنی قربانی کرے گی شوہر اپنی الگ قربانی کرے گا اور بچے اگر اتنی مالیت کے مالک ہیں یا اتنے مال کے وہ مالک ہیں تو ان پر قربانی الگ ہوگی اور لازم اور ضروری ہوگی اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے اگر کسی شخص کا کوئی خالی پلات پڑا ہوا ہے کسی شخص کا کوئی مکان پڑا ہوا ہے اور وہ اس کے اپنی رہائش کے لیے نہیں ہے ویسے پڑا ہوا ہے یا بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے تو اس پلات اور مکان کی مالیت کبھی حساب لگایا جائے گا اگر اس کی مالیت اس نساب کے مطابق پہنچتی ہے تو اس بندے پر قربانی لازم اور ضروری ہے اب ایک اور ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پلات پڑا ہوا ہے یا اتنا سامان پڑا ہوا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیچے اور بیچ کر قربانی ادا کرے اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ کسی سے قرض لے اور قرض لے کر قربانی ادا کرے اور بعد میں اس کا قرض جو ہے وہ اس کو ادا کر دے اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑی نادانی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ کتاہی اور کمی کرتے ہوئے ان حقوق کو ادا نہیں کرتے حالانکہ یہ ہمارے لیے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے یہ چند ایک ضروری مسائل اور بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ عذرات سے ذکر کی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمال صالحہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید عالم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے